کراچی میں بارش کا نیا سسٹم برسنے کو تیار کراچی میں مونسون کا نیا سسٹم کل سے داخل ہوگا چار اور پانچ اگست کو شہر قائد میں چوتھے سپیل کے باعث بارش کا امکان ہے اس وقت ہماری دمائندہ فروہ علی چیف منٹرولوجسٹ صدا سرفراس کے ساتھ موجود انہی سے بات کرتے ہیں جی فروہ بتائیے ہاں جی بلکل شہر قائد میں کالے بادلوں کے ڈیرے صبح اور شام کے اوقات میں بوندہ باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے آگے کی بارشوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ جانتے ہیں سردار سرفراس آپ سے سر کیا کہیں گے اب جو سپیل آ رہا ہے وہ کتنا زیادہ ہیوی ہوگا اور کس قدر بارش کا امکان ہے کراچی میں لیکن کراچی میں تو لائیٹ ٹو مارڈرے ٹرین ہی ہے پہلے جو خدشہ تھا کہ وہ بہت ہیوی سپیل پورے سن میں جب داخل ہوگا اسٹرن سن میں پھر سینٹرل میں اور پھر کراچی کی طرف بھی اسی شدد کے ساتھ آنے کا پہلے امکان تھا پرسوں ترسوں تک لیکن اب اس کی سیچویشن تھوڑا سا چینج ہوئی ہے وہ اسٹرن سینٹرل اور پرسن اس طرف ہی ایسے نکلے گا کراچی کے یعنی ہیدراباد کے اوپر اوپر سے کہہ لی ہیں ہیدراباد کی قریب قریب سے تو کراچی میں اتنی کوئی بہت ہیوی سپیل کی ہم ایکسپیکٹ ان توقع نہیں کر رہے البتہ لائٹ ٹو موڈریٹ ٹرین ہے چار اور پانچ اگسٹ کو ادروائز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاوڈی ویدر جو اگسٹ کا نارمل ویدر ہوتا ہے اب تو یہی چلے گا زیادہ تر کلاوڈی اور انٹرمیٹنٹ لائٹ ٹرین یا ڈریزل تو چلتی رہے گی کراچی میں بارش کے بعد تباہ حال سڑکوں کی حالت مزید اپتر کورنگی انڈسٹرل ایریا ویٹا چورنگی سے کورنگی دارال علوم جانے والی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سواریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانیں گے ویٹا چورنگی پر موجود ہیں سما کے نمائدے خوشید عالم سے خوشید کب سے یہاں ایسے صورتحال ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں یہاں بلکل میں اس وقت موجود ہوں کورنگی انڈسٹرل ایریا ویٹا چورنگی پر جہاں پر گزشتہ کئی ماہ سے سڑک کی حالت بہنتا خراب ہے گڑھے پڑ چکے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ کہ بارش کے بعد سڑک کی حالت کہیں زیادہ خراب ہو چکے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہیوی گاڑیاں اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ سب انہی گڑھوں سے ہچکولے کھاتی بھی گزرنے پر مجبور ہیں آئے دن یہاں پر حاصلات ہوتے رہتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے کیمرمن آتف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو نالا ہے وہ کھلاوا جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی سلو ہو گئی ہے کورنگین انڈسٹلی ایریا کے ذمہ داران سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام صورتحال صوبائی حکومت کے علم میں لائی گئی ہے اور ان کے طرف سے یقیندہانی بھی کرائی گئی کہ سڑک کی جل مرمت کرائی جائے گی لیکن یہاں سے گزرنے والے لوگ ہوں یا ٹرافک اہلکار جو بہت مشکس ہے اس ٹرافک کو کنٹرول کر پاتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت کلشتہ کئی ماہ سے یہ پریشانی ان کے سامنے ہے لیکن اب تک سڑک کی حالت ٹھیک نہیں کی جا رہی ٹھیک بہت شکریہ خوشید آپ ناغہ کی حیدرباد کا رخ کرتے ہیں جہاں پر چند منٹوں کی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا نشیبی علاقے زریاب آگئے سڑکوں پر جمع پانی سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے وہاں کیا حوال ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے امتیاس علی خاور سے جو کہ اس وقت جیل روڈ پر موجود ہیں جی امتیاس بتائیے جی ملکل ادراباد اور گرنوا میں کہیں ہلکی دو کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں اس وقت موجود ہوں بیراج کالنی روڈ پر اس مین سڑکے یہاں پر دونوں اطراب میں جو ہے ایک ایک فٹ تک یہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے جو زلائی انتظام کے اور واسا حکام کی جانب سے جو دعوے کیا گئے تھے مونسون کی بارشوں کے لیے تمام طرح اقدامات مکمل کر لیے ہیں ان کی جو ہے وہ کلے ہی کھل گئی ہے اور کوئی بھی اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے بعض پمپنگ اسٹیشن بھی جو ہے ہمیں بند نظر آ رہی ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ بارش کی پہلی بوند گرتے ہی حیسکو کی جانب سے جو ہے حضر روایت جو کئی اس کے فیتر جو ہے وہ ٹرپ کر جاتے ہیں اس وقت بھی یہی صورت حال ہے کہ شہر کے تقریباً ساٹھ پیسر سے زائد جو ہے علاقوں میں بجلی نہیں ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر نکاسی کا عمل مکمل کیا جائے جی شکریہ آپ ناغہ کیا مونسون بارشوں برسانے والے بازل بلوچستان میں داخل ہو گئے جو آئندہ چار روز سک صوبے کے مختلف ازلا میں جم کر برسیں گے مہک پی ٹی ایم میں نے ممکنہ صلابی صورتحات سے نمٹنے کے لیے ہائی الیٹ جاری کر دیا ہے مونسون بارشوں کے سبب بننے والے سسٹم نے بلوچستان میں اینٹری دے دی شدید بارشوں کے بعد بولان ندی میں سلاوی ریلے کے باعث پنجرہ پل بند ہو گیا محکمہ پی ڈی ایم اے نے بارشوں سے متعلق ہائی الیٹ بھی جاری کر دیا ہمیں جیسے یہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ الیٹ مصول ہوا اس میں ہمارے جتے بھی ڈسٹرکس آتے ہیں اور جو بھی ہمارے دیویجنل ہیٹ پورٹر آتے ہیں ان کو پہلے ہی ہم نے فارورڈ کر دیئے اور جتنے بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ سے ان کو بھی سب نے اپنا کنٹرول میں اسٹیبلش کر دیئے اور ہم سب سے رابطے میں ہیں ڈائریکٹر پی ڈی اے میں کہتے ہیں بارشوں اور سلاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروعکار لائے جا رہے ہیں محکمہ مصمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ چار روز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ مجیب اللہ سما کوئٹا